السلام علیکم آج ہم ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر لیگل کی ویکنسیز آئی ہیں اس کی پریپیشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے ایم سیکیوز دیکھ لیتے ہیں آج صرف ہم ٹین ایم سیکیوز دیکھیں گے تاکہ یہ کہ ہم آج چاہ سا کر کے اس کی پریپیشن کر سکیں تو سب سے پہلے ایف آئی اے ایک کا جو ایر ہے وہ نائنٹین سیونٹی فور ہے اور اسی طرح پہلے ایم سیکیوز یہ ہی ہے ایف آئی اے ایک کنسس اف کتنے سیکشنس ہیں تو اس کے منظر ٹین سیکشنس ہے اور سیکنڈ دیکھتے ہیں تو پیینٹِink اتھارٹی م Fate of the agency is secretary interior تو جو اپوینٹ کرنے کی جو اس کے ممبر اپوینٹ کرتے ہیں ایجنسی کے وہ اتھارٹی کس کے پاس ہے تو وہ secretary interior کے پاس ہے تو نیکس دیکھتے ہیں the provincial policemen یہ چیز اس کے ایف آئی ایکٹ کے اندر موجود ہے کہ اسے پروینشل پلس کسے کہتے ہیں تو دا پولس کانسٹیٹیوٹڈ بائی پروینشل گورنمنٹ تو پروینشل گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کرے اسے پلس کہتے ہیں پروینشل پلس تو ایف آئی اے میں انویسٹیگیٹ دا شیڈول آفینس انکلوڈنگ اچھا وہ جو اس کے اندر شیڈول میں آفینس موجود ہیں اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتی ہے تیساری ایک کانسپیرسی to commit such offense یعنی کہ جس کے بارے میں ایف آئی ایف آئی ایک کانسپیرسی ہو تو ان کو بھی وہ کر سکتی ہے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے تو یہاں پہ ہم بات اریشت کی نہ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کس کی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی صحیح ہے the next ہے the trump code denotes اس کا جو کیا کہنا چاہیے یہ code اس کے کیا مطلب ہے یہ کیا کس چیز کو ڈینوڈ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ایکس کے اندر سے ہے کہ یہ سی آر بی سی یعنی کہ کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کو ڈینوڈ کرتا ہے دین سپیشل پولیس اور پروینشل پولیس آرڈر واش پروملگیٹڈ یعنی کہ جو یہ آرڈر تھا یہ کب جاری ہوا پروملگیٹ مطلب ہوتا ہے جاری کرنا تو یہ 1962 میں جاری ہوا اب اسی طرح ایم سیکیور نمبر سیون دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان انویسٹیگیشن آفیسر آف دا ایجنسی میں ایکسسائز پاور ویڈن دا لوکل لیمٹ ویر ہی اس پوشٹر یعنی کہ اس کے اندر یہ اپشن بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ آل آور پاکستان میں انویسٹیگیشن کر سکتا ہے یا بیونڈ دا لوکل لیمٹ کر سکتا ہے تو اس کا انصر یہ ہوگا کہ جہاں اس کی پوشٹنگ ہوئی ہے لوکل لیمٹ کے اندر وہ وہیں پہ اپنی پاور انویسٹیگیشن والی وہیں ایکسسائز کر سکتا ہے سہی ہے then an order of seizure of property which is subject matter of investigation may be made by اچھا یہاں پہ کئی property ہے جس پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے یعنی کہ وہ subject matter اس کو جو seize کرنا ہے تو یہ ہے کہ وہ کوٹ کا آرڈر لائے گا جو subject ہے تو then was پہ انویسٹیگیشن کر سکے گا اب next ہے a public prosecutor may conduct proceeding before court subordinate to high court تو اس میں یہی ایک اسی کے اندر ہے اس کے ایکٹ کے اندر ہی بات ہے کہ public prosecutor کسے کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جو کہ subordinate court میں proceeding conduct کر سکتا ہے then protection of Pakistan act was promulgated in 2014 تو protection of Pakistan act کب جاری ہوا وہ 2014 میں جاری ہوا پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی